بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدمی آپ کے ساتھ بہت ہی مفید اور نایاب ترکیب شیئر کروں گی اور یہ ترکیب ہے نشاستہ بنانے کی تو جو تھوڑا سا محنت والا کام ہے لیکن آپ کے لئے فائدہ مند بہت زیادہ ہے تو یہ میں نے تقریباً تین کلو گندم لے لیے اور اس کو پہلے صاف کر لیا ہے اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد میں اس کو واش کر لوں گی سب سے پہلے ہم گندم کو واش کر لیں گے تاکہ اس کے اندر اگر کو جو مٹی بغیرہ ہو وہ واش ہو جائے یہ میں نے ایک مٹی کا برطن لے لیا ہے اس کو چاٹی کہتے ہیں پنجابی زبان میں تو اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے واش کر کے اب میں اس کے اندر یہ جو گندم ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے یہ میں نے ساری گندم اس کے اندر ڈال دی ہے تو سردیوں میں تقریباً ہی نشاستہ بننے میں سات سے آٹھ دن لگ جاتے ہیں اور گرمیوں میں تو صرف تین سے چار دن میں ہی یہ تیار ہو جاتا ہے تو اب میں اس کے اندر گرم پانی ایڈ کروں گے گرمیوں میں ہم اس میں گرم پانی نہیں ڈال لیں گے گرمیوں میں ہم صرف تازہ پانی ڈال لیں گے یہ میں نے پانی گرم کر لیا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو پر پلیٹ رکھ کے کپڑے کے ساتھ باندھیں یہ کپڑہ ہم اس لیے باندھیں گے کہ اس کے اندر کوئی کیا ہم نیضی جگہ پر رکھنا ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا اس کے اندر نہ چلا جائے اب ہم کل کسی بھی ٹائم پہ کوئی فکس ٹائم نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس ٹائم پہ اس کے اندر یہ پانی ڈالا ہے تو اس ٹائم پہ ہی چینج کرنا ہے ہم چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی ٹائم پہ ہم اس کا پانی چینز کرتے رہیں گے یہ پروسس ہم نے روزانہ ہی ہم نے اس کے اندر اس پانی کو پہلے گرا دینا ہے اور تازہ پانی اس کے اندر شامل کر دینا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو سردیاں ہیں تو اس کو اب دوپے ہی رکھیں چلے بھی آج یہ دوسرا دن ہے ہمارا تو یہ دیکھیں اس طرح کی کنڈیشن ہو چکی ہے گندم کی اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ نکال دیں گے اور دوسرا نیا تازہ پانی اس کے اندر ڈال جائیں گے اب ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی اسی طرح سے گرم کر لیا تھا میں نے اور میں نے اس کے اندر ڈال جیا ہے سات دن ہمارے ہو چکے ہیں روزانہ ہم اس کا پانی چینز کرتے رہیں یہ دیکھیں ہماری گندم بلکل گل چکے اور یہ اس کے اندر سے ہی تو وائٹ وائٹ نے یہ نکلنا شروع ہو گیا یہی نشاستہ ہے اس کا یہ میں نے فوڈ پروسیسر لے لیا ہے آپ اس کو جوسر والے جو بلینڈر والے جگ میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کیمیا والی مشین کے اندر بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو چیز اویل ہو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھے تریقے سے ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ اس طرح کا ہمارا جو ہے وہ پیسٹ بن جائے گا اس کے بعد کسی بھی ٹب کے اندر آپ نے کوئی ٹوکری وغیرہ رکھ لینی ہے کوئی چاننا وغیرہ ہے وہ رکھ لینی ہے اور رکھنے کے بعد یہ اس طرح سے اس کے اندر ہم ڈالتے جائیں گے اور تو پانیاں وہ شامل کروں گے یہ دیکھیں میں پانی اس کے اندر شامل کروں گی تو یہ نشاستہ اس کے اندر سے یہ نکلتا جائے گا اسی ٹوکری کے اندر ہم تین سے چار دفعہ یہ پانی ڈالیں گے اور یہ اس کے اندر سے جو نشاستے والا پانی ہے وہ باہر نکلتا جائے گا اور یہ اس کے اوپر جو گندوں کے چھلکے ہیں وہ اس کے اندر رکھتے جائیں گے اس میں پانی کام یا زیادہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نشاستے نے نیچے بیٹھ جانا ہے اور پانی نے اوپر آ جانا ہے تو آپ اس میں پریشان نہیں ہونا کہ پانی کا کوئی صاحب ہے پانی کا کوئی صاحب نہیں ہے بس اس کو ڈال کے اپنے گندوں کو بالکل صاف کر لینا اس کے اندر سے سارا جو نشاستہ وہ ہمارا نکل جائے گا لاس پہ آپ نے اس طرح سے دبانا ہے اچھی طرح سے اور باقی جو پانی ہے وہ بھی نیچے نکلتا جائے گا اور یہ جو ہمارا اوپر یہ جو صرف اس کا چھلکہ ہے گندوں کا وہ رہ جائے گا یہ میں نے اس کو برکل صاف کر لیا اس کو نکال دیں گے اور دوبارہ اوٹ گندوں ڈال کے تو گرائنڈ کریں گے یہ دوبارہ سے میں نے گندوں ڈال لیا اس کے اندر اوٹ پروسیسر کے اندر اور یہ پھر اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور ڈکن لگا دیں گے یہ ہم نے بارہ سے چودہ گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو کھولیں گے جو نشاستہ ہے وہ اس کے نیچے بیٹ چکا ہے یہ اوپر اوپر سے ہم پانی اتار دیں گے اور یہاں پہ بہت احتیاط سے کرنا ہے کہ ہمارا نشاستہ بھی اس کے ساتھ ہی نہ چلا جائے آہستہ آہستہ پانی کو گرانا ہے جو اوپر اضافی پانی تھا وہ ہم نے اتار لیا اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر میں ایک دفعہ اس کو ٹوکری کے اندر سے نکال لوں گی آپ چلنے کے اندر سے بھی نکال سکتے ہیں تاکہ جو گندوں کے چھلکیں وغیرہ ہیں وہ اضافی اس کے اندر نہ جائے اور ہمارا جو سٹارچ ہے بلکل وائٹ ہی نکلے پہلے میں نے ٹوکری کے اندر سے چھانا ہے لیکن اس کے اندر چھوٹے گندوں کے چھلکیں وہ رہ گئے تھے اب میں یہ باری کٹا چھانے والی چھانے سے چھان نہیں ہوں اس سے حضرت ہی ہوں یہ ہوگا تو جو ہمارا سٹارچ ہے وہ نیچے نیچے سے وائٹ نکلے گا اگر ہم نہ چھانیں گے تو پھر وہ نیچے نیچے سے وجہد سوائٹ ہو جائے گا اور ایک اوپر سے بلاوں بلکل ہو جائے گا جو چھاننے سے ہمارا جو چھلکہ ہے وہ نکل جائے گا اور ہمارا سٹارچ ہے وہ بلکل وائٹ نکلے گا ہے یہ اس کے اندر سے باری ایک گندم کے چھلکے جو ہی نکل آئے ہیں اب ہمارا جو سٹارچ ہے وہ بلکل وائٹ نکلے گا اب یہ میں نے پراتے رہی ہیں اب میں ان کے اندر یہ ڈال دوں گے اب ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے جو ہمارا سٹارچ ہے وہ ساف سترہ نیچے بیٹھ جائے گا اور ایکسٹرہ وارٹر جو ہے وہ اوپر آ جائے گا پھر اس کو گرا کے پھر اس کے بعدوں کو کسی کپڑے کے اوپر ڈال دیں گے یہ بلکل خشک ہو جو ہے اس کے اندر سے پانی جو ہے وہ میں نے سارا نکال دیا اب ہم اس کو کسی کپڑے کے اوپر پھلا دیں گے یہ بلکل پیور نشاستہ ہے بس اب یہ تقریباً دو دنوں میں تیر دینوں میں یہ سوک جائے گا اگر دوپچھی لگیا ہوگی تو دو دن میں سوک جائے گا ہم اس کو پھلا دیں گے کپڑے کے اوپر یہ سارا میں نے اس کو کپڑے کے اوپر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اس طرح سے اس کو ہلکا کا پھلا دیں گے تاکہ یہ پتلا پتلا ہو جائے گا تو یہ جلدی سوک جائے گا سٹار سے ہمارا ڈرائی ہو گیا تھا یہ اس طرح کا اس کی شکل آئی ہے خوشک ہونے کے بعد پھر میں نے اس کو پیس لیا تھا گرائنڈر کی ڈبی میں ڈال کر تو اس کی یہ والی یہ آٹے والی فارم میں آ گیا ہے تو یہ ہمارا نشاثہ جو ہے یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کو ملکشیک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کا حلوہ بنا سکتے ہیں یہ طاقت کا خزانہ ہے بس جن کا میدہ کمزور ہو وہ اس کو احتیاط سے استعمال کرے اور اس کا مزاد جو ہے یہ تھنڈا ہوتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ امان پر کرے آمین اللہ حافظ